موسیقی یا اللہ خیر کر کسی طرح فضل کی نماز سے پہلے مسجد پہنچ جاؤں میرے مولا کنجل ہو جائے یا اللہ خیر کر موسیقی یا اللہ موسیقی یہ کسی طریق مسیبت ہے بھئی موسیقی یا اللہ چلو شکر ہے فضل کی نماز سے پہلے مسجد پہنچا اور نماز ادا ہوگی اب گھر پہنچوں تو سکون میلے میرے مولا مولوی صاحب موسیقی کہیے آپ وہی مولوی ہیں جو آم والی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں جی جی ہاں میں ابھی ابھی فضل کی نماز ہی پڑھ کے آ رہا ہوں مازرات چاہوں گا آپ کو روکنے کے لیے ہماری قبیلے میں ایک موت ہو گئی ہے یا اللہ تفتین سے پہلے اگر آپ نماز دے جنازہ پڑھ دیں تو اس مرہوم کی روک و سکون میلے گا جی کیوں نہیں لیکن جنازہ کانا ہے جنازہ بھائی چلی آپ کا قبیلہ یہ ہی رہتا ہے جی ہاں اس طرف آئیے یا اللہ یہ رہا میرا بیٹا پارنے ساتھ یا اللہ یہ تو نوالک لڑکا ہے جی ہاں وقت سے پہلے اوپر وڑھنے سے اپنے پاس بلا لیا یا اللہ رحم موسیقی 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 اس معصوم کا انتقال کیسے ہوا ہے جناب اس کا قتل ہوا ہے کسی اس معصوم بچے کو اتنی بہرامی سے کون مار سکتا ہے آپ والوی صاحب آپ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بزر سے پہلے کا واقعہ بھول گئے والوی صاحب ایک صاحب کا حلیہ پیار کر کے میرا بچہ میرا بیٹا یہ جاڑیوں کو کھل لے گیا تھا آپ آپ نے اپنے بے سیلس پر حملا کر دیا اس کو پاڑ دا موسیقی 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 اور دادی پھر وہ جن پیڑ بن گیا ہاں زمنت لوگ اپنی خلیاں بدل سکتے ہیں آگ سے بنے ہیں تو آگ کی طرح ان کی بھی کوئی خلیاں نہیں ہوتی ہے کبھی ساپ کبھی پیڑ پودھیں تو کبھی جانور کہ جن کی کہانی ہے سچ ہے اممہ کاش جھوٹ ہوتے پر سچ ہے یہ کہانے آج سے تقریباً اسی سال پہلے کی ہیں وہ مولانا کوئی اور نہیں رضا کے پردادہ تھے مولانا رافر احمد صاحب اور جس جن نے ان کو بددعا دیتی وہ ہمارے گھر کے پیچھے والے جھنگل میں ہی رہتی یعنی کہ آج بھی وہاں جن ہے ہاں ہائی جان آپ کو ای پیل میں ضرور سلیک کر لیں گے ایسی فیلڈنگ جو کرتے ہیں آپ بسے تو یہاں کیا کر رہے ہیں تیرا تو تیوشن داناج چل جا جا بڑنا دادی کو بلاتا ہوں دب دیکھو دادی کو بلاتا ہوں دادی کو بلاتا ہوں تیوشن کی مجھ سے آدھا آپ کو ضرورت ہے کیوں فیلڈنگ میں تو آگے جاکر کیا وہ جن کی بددو سچ نکلی ہاں کیونکہ اس کے چار سال بعد مولانا کے بڑے بیٹی کی موت انہیں جنگلوں میں ہو گئی لوگاں کہتے ہیں کہ جنگلی جانوروں نے ان پر حملہ کیا لیکن ہم لوگاں کو پتا ہے کہ یہ کوئی جانور نہیں وہی جن کا بدلہ ہے اور پھر اس کے بعد بھی رضا کے والد اور والدہ میرا اپنا بیٹا شفیق ان دونوں کی موت بھی ٹک کارسی ہو گئی لیکن میں جانتی ہوں کہ اس حادسے کے پیچھے بھی وہی جننت لوگ تھے کیا دادی آپ بھی نہ پھر سے شروع ہو گے جن کے پرانے قصوں کے لے کرتے ہیں بیٹا جننت ہے اور ہمارے کھاندان کو ان کی بددوہ لگی ہوئی ہے دادی آپ کو کتنی بات بتاؤں کہ نہ میں اور نہ بھائی جان دونوں ان قصوں میں نہیں مانتے ہیں کمال کھرتی ہیں تیر سے بول پہنچا دی تو نے تو اپنا آپ کو دھونی سمجھتا ہے کیا دل جا کیا بول لے کیا ویلڈر تو ہے نا تو جا کل بھی میں ہی گیا تھا تو آج بھی تو ہی جاؤ اور نہ کھیل بند کر دے یار رزا تیرے لیے میں نے اپنی اتنی بڑی زد چھوڑ دی اور تُو بہت چھوٹا دل ہے تیرا بہت چھوڑ د School ایک جن کی موارت ترچی باہت چھوڑ دا خفر ب pass ریزا باہت circle یقو just بایدان یہاں بایدان بایدان یہاں سوئی بھل بایدان بایدان موسیقی 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 رضا کو نہیں مارا لیکن لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہی دوشی ہے کیونکہ ساکیب بھائی جان اور رضا ان دونوں کی بہت دنوں سے لڑائی چل رہی تھی تو ساکیب کا اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ بے قصور ہے اچھا تو رضا چھت سے گرہ کیسے ساکیب بھائی جان کا کہنا ہے کہ رضا کو کسی نے چھت سے دھکا دیا تھا لیک ملک ملک آپ نے ابھی ابھی کہا کہ ساکیب اور رضا کے علاوہ کوئی تیسرا وہاں تھا نہیں اپنی یہ بھی کہا کہ آپ کے بھائی ساکیب کا کہنا ہے کہ اس نے رضا کو دھکا نہیں مارا تو جب کوئی تیسرا تھا ہی نہیں تو رضا کو دھکا کس نے مارا سر آپ کو سنکر حیرت ہوگی لیکن میرا بھائی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ رضا کو چھت سے کسی اور نے نہیں بلکہ بلکہ ایک جن نے دھکا دیا اللہ کے نام پہ کچھ دیتا جا بیٹا تیری ہر مراد پوری ہوگی جنگل میں جن کا سایا ہے کیا بابا سبیج کوئی اور ملانی اگر تُو نے میری بات نہیں مانی تو کل تُو بھی نہیں ملے گا یہ وہی جن ہے جس نے تیرے جیزے لڑکے کی جان لی رضا کو تو جانتا ہے نا تُو جنگل میں سند کا ڈیرہ ہے اس سے پہلے کی تیرہ کچھ ہو تو نکل جا دوسرے راستے سے نکل جا میں کہتا ہوں نکل جا برنا سر جہاں تک مجھے پتا ہے سر جن تو کہانیوں میں ہوتا ہے اور وہاں بھی چراغوں میں سر وہ علی بابا اور اس کا جن ہے علی بابا علی بابا نہیں علادین اوہاں علادین کیا حکم ہے میرے آکا ٹائپس یہ کیولا ایک دھارنا ہے ستی ہے کہ مِتھیا پتا نہیں لیکن نا جن کا ذکر تو وہ صدیوں سے نہیں شتابدیوں سے چلا آ رہا ہے کچھ اسلامی گرنثوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہتے ہیں جب اللہ نے منوشیے بنایاں تو ساتھ میں جن بھی بنایاں آگ سے کچھ اچھے کچھ برے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں ہم کو دکھتے نہیں جب تک وہ نہ چاہے یہ دیکھیں کچھ ایسے دکھتے ہیں عیدرباد میں ان کی کئی کہانیاں ہیں سنیئے میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ساکیب سچ بول رہا ہے پتہ نہیں ساکیب سچ بول رہا ہے جھوٹ لیکن اگر سچ بول بھی رہا ہے تو عدالت میں کیا فرق پڑے گا عدالت تو بودھ بریت کی کہانیوں میں مانتی نہیں اور ویسے بھی ڈنڈ تو منوشیہ کو دیا جاتا ہے نہ کی کسی جن کو تو یہ کیس؟ کیس بڑا دلچسپ ہے میں جاننے کچھ سکھوں کی ہی ہے جن بھائی صاحب چیراغ سے نکل کر ہیدر آباد میں کیوں ہٹک رہے ہیں چلیں کیا ہیدر آباد میں چلیں سنی چلیں وہ جن ہی تھا سر دیکھو سکے ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو پہچاننے میں کوئی ہو سکتا ہے منوشیہ ہو انسان ہو جن کے بھیس میں نہیں سر وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں میں کبھی نہیں بول سکتا سر جس طرح وہ مجھے گھور رہا تھا جیسے کہ وہ مجھے نہیں میری روح کو دیکھ رہا ہو سر میں بول لے کر نیچے سے اوپر آ رہا تھا رضا چھت پر اکیلا تھا چل رضا اب تو بیٹنگ کر رضا 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 میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے میرے دوست کو موت کے موہ میں ڈھکیلتے ہوئے دیکھا اور میں کچھ نہ کر سکا سر میرا یقین کیجئے سر وہ جن ہی تھا اس کی سفید آکھیں تھی لمبے لمبے ناخون تھے ساتھ فو ٹوچا لمبا کر اور سر وہ اچھانک دھوے میں گائب ہو گیا مجھے پورا یقین ہے سر یہ وہی جن ہے جس کا ڈر رضا اور ریحان کی دادی کو ہمیشہ سے تھا اچھا رضا کی دادی کو جن کا ڈر تھا جی سر برگت کے جنگلوں کا سفید جن انترسٹنگ آئیے نواز آئیے اممہ چھوٹے نواب صاحب آئے سلام والے کم اممہ رضا بیٹا کسون کو بہت تکلیف ہوا میرے گو بس واسطے تازیت دینے آیا آپ کو اب بیٹھئے نواب صاحب نکو اممہ وہ کلیکٹر صاحب کی یہاں جانا میرے کو بات سے گزر رہا تھا تو سوچا مل کو چلوں کر کے آیا اب بولو تو کلیکٹر صاحب سے کھوٹی کے بارے میں باتا کروں ہم کو نہیں بیچھنے نواب صاحب کتنی بار کہوں آپ سے جلد بازی نکو اممہ ویسے میرے کو لگا کہ رضا کے جانے کے بعد اس ڈیرانے میں آپ کا من نہیں لگیا کر کے بولا حیر کوئی بات نہیں خدا آپ کو صحت دے اور آباد رکھیں چلتا ہوں مجھے خدا حافظ آئے مجھے جی آپ مجھے ہاں میں کڈی پاٹک ریان کا گھر یہی ہے جی ملنا تھا اس سے مل سکتا ہوں ہاں مل سکتا ہے جا سکتا ہوں اندر جی آئے سر یہاں سے میرا بھائی جو مل تو ایک بات بتاؤ اس چھت پر آنے کا یہ ہی ایک راستہ ہے یا کوئی اور راستہ بھی ہے نہیں سر بس یہ ہی ایک راستہ وہ جو بنگلا ہے وہاں کون رہتا ہے سر وہاں تو کوئی نہیں رہتا وہ تو سالوں سے کھالی ہے ہاں ویسے بھی بنگلا تمہاری چھت سے بہت دور ہے اچھا ساکب کا کہنا ہے کہ جن بڑھا آدمی پہلے سے ہی چھت پر آ گیا تھا اس سمیے ساکب سیڑھیوں پر تھا تو اگر ساکب سیڑھیوں پر تھا تو وہ سیڑھیوں سے تو نہیں آیا ہوگا سوال یہ ہے کہ وہ چھت پر آیا کیسے چھت پر چڑھا تو چڑھا لیکن پھر وہ دھوئے میں غائب ہو گیا تو دھو آیا کہاں سے نہیں آیا وہ بڑھا آدمی دھوئے میں گایا بھوہا تھا وہ ہی دیکھ رہا تھا کہ دھوئا کس کارڈایا تھا کوئی نشانی مل جاتا نہیں ملے گا سر کیوں کیونکہ اس راق زور سے بارش ہوئی تھی سار اور اگر نہیں بھی ہوتی بارش پھر بھی نہیں ملتا کیونکہ ساکب جھوٹ بول رہا سر اسی نے میرے بھائی کی جان لی اور یہ سب کچھ اس سنا کی ویسے سنا سر سنا بھو میتے ریحان نیتیا جا میری کو دل لگ رہا تایوہ جنت پھر چیو پر نا جائے بول ملتا ہے بچہ بھاک کی لپنوں سے بچ ورنہ رزا کی طرح تو بھی جلس جائے گا وہی سفید ہوئا سر ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی کو جلا رہا ہوگا اگر وہاں کوئی کو جلا رہا تھا تو مجھے وہاں دیکھتے ہی آگ بجا کیوں دی اور پھر وہ دھوان جو میں نے دیکھا تھا اچانک وہ دھوان کہاں گائم ہو گیا اور پھر وہ فقیر وہ پاگل ملنگ بھابا اس کا کیا ہے سر کہیں سچ مچ کوئی ہے تو نہیں یہ جنوین ویسے بھی اگر عدالت میں جن کی بات کی تو خلی اڑائیں گے لوگ ہماری اس کیس کو پھوت نہیں سبوت کی آدھار پر جیتنا ہے یور آنر سبوت کہاں ہے رزا اپنے گھر کی چھت پر کرکٹ کھیلا ضروری نہیں کہ اسے کسی نے دھکا دیا ہو اس کا نیچے گرنا ہو سکتا ہے ایک حادثہ اور اس بات کیلئے میرے موککل کو دوشی ٹھہرایا نہیں جا سکتا ویسے بھی کسی نے ساکیب کو رزا کو دھکا دیتے ہوئے نہیں دیکھا مستر پاتک جی آپ کو سبوت چیئے نا فبوت تو چاہیے رزا کو اس چھت سے گرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا میں پتاتا ہوں کیسے ہوا یور آنر اجازت ہے اجازت ہے رزا اگر اپنی گلتی سے گرتا اس چھت سے تو دیوار سے ٹرپ ہو کر گرتا یور آنر ایسے جس کی دوری ہوتی ہے چاپ بانچ ہے لیکن یور آنر رزا کی باڈی اس کی چھت سے لگی دیوار سے تقریبا تیرا فٹ کی دوری پر ملی اس کا مطلب ہے کہ جب وہ گرا تو کافی فورس سے گرا اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی نے پیچھے سے یوں دھکتا دیا راو صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رزا نے خودکوشی کی ہو آتما ہتیا کی ہو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اگر وہ خودکوشی کرتا تو اس کی دوری جو ہے چار پانچ فٹ ہوتی یقیناً اس وقت چھت پر ساکک کے علاوہ اور کوئی موجود تھا ہی نہیں تھا سر پر کےڑی سر تم رزا کو راسے سے ہڑانا چاہتے تھے بدلا کیسا بدلا مشٹر راو یور آنر لف ٹرائنگل رزا اور ساکک ایک ہی لڑکی سا پیار کرتے تھے سنا اس لڑکی کا نام ہے یور آنر اور سنا رزا کے پڑوس میں رہتی تھی کچھ ہی دن پہلے رزا اور ساکک کے بیچ میں بحث چھڑی اس کے آگے کی کہانی رہان سنائے گا یور آنر رزا کا جو چھوٹا بھائی ہے ہاریہان بولیے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ یور آنر پچھلے ہفتے جب میں گھر کو لوٹا تو چھت پر سے مجھے رزا بھائی جان اور ساکیپ کی لڑنے کی آوازیں آ رہی میں چھپکے سے اوپر گئے اور میں نے دیکھا دیکھ رزا سنا سے دور رہے سمجھا کیوں گھل پہ نہ ہو تیری ویسے بھی تُسھے جانہوں مجھے پسند کرتے ہیں سمجھا تو کس نے گھا تو جا کس نے گھا تُسھے پہلے وہ مجھے جانتی ہے اور میں بہت سیریز روز کے لیے سیلیاس اور تُو جب تیری تین دلپن کے بارے میں اسے پتا چلے گا ساری سریز نسلس ترین نکل جائے گی سمجھا بول نیچے گھلا دو تجھے ہاں گھلا دو تجھے ہاں نیچے گھلا تجھے ساکیپ میں گھر جاؤں گا تو پہل گری ہوئی حرکت کرنا بند کر سمجھا سمجھا سانازا دور رہوں اور چھوڑ چھوڑ دور رہ سانازا اپنے بھائی کو سمجھو لیکن اس کے بعد بھی رضا بھائی جان نے سانہ سے بات کرنی بن نہیں کی اور اگلے ہی تھا ساکیب نے پھر دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیا او ایسی یور اونر ساکیب نے رضا کو دھمکی دی کہ اگر دوبارہ سانہ سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اسے چھت سے نیچے پھینک دے گا رضا نے وعدہ کیا مگر اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا اور ایک دن یور اونر جب سانہ کو دوبارہ رضا سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو ساکیب غصے سے تل ملایا اور اسی چھت سے رضا کو نیچے پھینک دیا نہیں سر میں نے رضا کو دھکا نہیں دیا اسے اسے جن نے دھکا دیا جن نے آپ لوگ آپ لوگ شاید مانیں گے لی پر وہاں اس دن اس چھت پر ایک جن تھا لمبا سفید چوگا لمبے سفید بال اور داڑی سر اس نے رضا کو دھکا دیا اور اسے مار ڈالا بھری دوپیری میں شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا یا شاید نشے میں رہے ہو گیا اسی لئے تم تم کو لگا جن نے مار دیا کمال کا بہانا ہے تمہارا میں سچ کہہ رہا ہوں سر وہ جن ہی تھا میری آنکھوں کے سامنے وہ گائب ہو گیا موسیقی یا رانر اتنے سالوں کے کیریئر میں یہ پہلی بار اس سے اچھا بہانہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا بری دوپیری میں لمبے لمبے بال سفید چوگے پہنے ہوئے ایک جن کمال کی بات ہے کمال کی بات ہے یا رانر مستر پاتھک اس کریہ پر آپ کی کیا پرتی کریہ ہے پھو اچھلی جو بول رہا ہے ساکیب صحیح بول رہا ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے رو سامن اس کا مطلب ہے کہ جن ہے نہیں ایسا تو میں نے نہیں کہا اس کا مطلب جن نہیں ہے نہیں ہے نہیں وہ کیا ہے کہ سمجھنے کے لیے کہ جن ہے یا نہیں آپ کو پہلے اس کہانی کو سمجھنا ہوگا یہ رانر اچھا ہوگا اگر رضا کی دادی ماں یہاں کٹ گھرے میں آ کر عدالت کو یہ کہانی سمجھائے کیونکہ یہ گھٹنا جو گھٹی ہے یہ ان کے پرکوں کے اتیاس میں گھٹی ہے یہ رانر آپ کی انمتی ہو تو انہیں اگر گھرے میں بلاو انمتی ہے آئی یہ رانر یہ ہے یا زرینہ بیگم ہے رضا جی کی دادی دادی جی بتائیے عدالت کو کیا گھٹنا گھٹی تھی جناب اباتہ آج سے تقریباً اسی سال پرانی ہے رضا کے پر دادا کی ہے مولانا روف احمد صاحب دو شہر کی عاموالی مسجد میں مولوی تھے اور ایک دن فزر کے نماز پڑھانے مولانا صاحب اپنے گھر سے مسجد کے اور نکلے اور اس کی پچھوینے بات جب مولوی صاحب جنگل سے جا رہتے وہ صاحب نہیں صاحب وہ جن تھا جن اور اس کا دوسرا شکار بدا رضا کے دادا اور پھر اس کے مالید اور اس کے پاس اس کے پاس رضا کی موت اور اس کے بے بجار وہی جن نزد صاحب اور آرار آرار ساکب ساکب سچ بول رہا ہے ساکب میرے رضا کو اس نے نہیں اسی جن نے مارا ہے جو اپنے بیٹی کی موت کا بدلہ اب تک ہمارے خاندان سے لے رہا ہے آپ کچھ بوچنا جائیں گے ہممہ جی کہ آپ کے پاس یا آپ کے خاندان والوں کے پاس تو سبوت ہے کہ اسی جن نے رضا کی جان لی میرے مطلب ہے کہ آش کی تاریخ میں کسی نے اس جن کو نہیں دیکھا ساکب کے علاوہ نہیں نہیں لیکن لیکن بڑے بوڑوں کی کہانیاں جھوٹی نکو ہوتی بیٹا دیر آگر کے جنگلوں میں جن بستی ہیں اور وہ ہی ہانے والا ایک جن ہمارے خاندان سے بدلہ لے رہا ہے ڈیر آگر میں میں زرین آبی کے جزبادوں کی قطر کرتا ہوں لیکن اسی سال پہلے ان کے خاندان والوں نے یا ان کے پرخوں نے جنگل میں کسی جن یا انسان کو دیکھا یہ تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن آج کی تاریخ میں رضا کی موت جن کے ہاتھوں نہیں ساکب کے ہاتھوں ہوئی ہے یور اونر یور اونر اور تھوز سبوت پیش کرنے کے لیے اس فساد کی جڑ سنا کو کٹگرے میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے یور اونر میں ساکب اور رضا کو کولیج کی دنوں سے جانتی ہوں ہم تینوں کافی اچھے دوست ہیں لیکن ساکب اس دوستی کو آگے بڑھانا جاہتا تھا لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے رضا کو جاہا تھا اور یہ بات میں نے ساکب سے اس رڈائی کے بعد بھی کہی تھی تم کمس پر کیوں نہیں ہو ساکب میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے تم میرا پیچھے کیوں کر رہے ہو تمہیں سجان لائنا تو سنو میں شروع سے رضا کو پسند کرتی گئی سمجھے تو رک جاؤ سانا بیٹھو تم تم رضا کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتی نا اگر اگر رضا ہی نہیں ہوا کیا مطلب مطلب ساف ہے اگر رضا پیچھے ہٹ گیا تب تو تم مجھے کنسیڈر کرو گا لیکن ساکب رضا پیچھے کیوں ہٹے گا اور اس کے دو دن بعد رضا کی موت ہو گئی ساکب نے اسے راستز ہٹا دیا جو دھمکی وہ تمہیں دے کر گیا تھا اسے پورا کیا مطلب نے اسی مجھے پیچھے کار اگر جو دور رضا سے ہٹا پیچھے رضا کو مارنے کے لیے ساکب کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی سر سر بھی وہ ساری باتیں میں نے سنا سے صرف گستے میں کہہ دی تھی میرا کوئی غلط مطلب نہیں تنا سر راو صاحب یہ جو تو ویورن اپنے عدالت کو دیا اس سے ایسا پرچیت ہوتا ہے کہ آپ بہت یہ سپش کرنے کا پرائیاس کر رہے ہیں کہ رضا اور ساکیب کے بیچ گھور دشمنی ہے بلکل سانہ کو لیکن تو اگر دو ویقتی گھور دشمن ہے تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرنے پر یہاں تو دشمنی کو بلا کر دوست بن کر دونوں رضا کی چھت پر کرکٹ کھیل رہے ہیں ایسا کیوں سنجھا سکتے ہیں مجھے اس کا جواب میں دیتا ہوں سار رضا رضا بچپن سے ہی میرے بھائی کی طرح تھا اس لئے اس کے خاتر میں نے سنا کے لئے اپنے جذبات کو دبا دیا اور رضا سے معافی مانگ لی خوری ہے رضا مجھے معاف کر دی اے جذباتوں کو دبانا کھیلنا یہ سب تمہارے انتخوصلے ہیں ساکیب تم چاہتے تھے کہ رضا تم پر پھر سے بھروسہ کر سکے تاکہ تم اسے اسی چھت پر لے جا سکو دوستی کے نام پر دگا دے سکو اور اسے پیچھے سے دھککا دے سکو اور یہ ہی تم نے اتن کیا نہیں سات میں نے اسے دھککا نہیں دیا اسے اس جننے کوئی جنن نہیں ہے عدالت بھی اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ کوئی جن ہے اپنی بات دورہ تے رہو گے تو تم اپنی جال میں پستے چلنے جاؤ گے ساکیب مس بڑک آپ اپنے کلائن سے گئیے اپنا گناہ قبول کرے اور اس کے ساتھ کا دیانڈ کرے بتا نہیں کب یہ پیچھا چھوڑے گا ہمارا دادی بس کیجے کسی جن نے بھائی جان نہیں لی بھائی جان لیو اس ساکیب اور آپ ہوگے اپنے ہی پوتے کے کاتل کو عدالت میں بچائے جا رہے ہیں مجھے تو کچھ نہیں سمجھا رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ اس سب جمیلے سے باہر رہیے نا اس ساکیب کو اس کے کیا کی سزان مل کر رہے ہیں میں گولت جا رہا ہوں اور اسی جنگل کے راستر سے نہیں 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 بلکل نہیں جائے گا وہاں سے دادی آج میں جان بوچھ کر وہی سے جاؤں گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جن چونل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے چھوڑیے مجھے نہیں ہنگاروں پہ چلے گا تو تیرے پیر چل جائیں گے بچہ سملجا ابھی بھی وقت ہے سملجا شnt ان چیز کے بارے میں نہیں جانتا اسے دور رہے اسے دور رہے بچہ اسے دور رہے حقا 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 نہیں نہیں میں نے کہا تھا اسے مجھا ہوا شکر ہے بچ کے نکل آیا وہ برناہ کہاں ہے وہ اپنی کھنڈے میں سوہ سے بکار مطلب رہا ہے ریان کیا ہوا وہ مجھے مار دے گا وہ مجھے بھی بار دے گا وہ مجھے بھی بار دے گا کس نے وہ جن جن مجھے بھی بار دے گا یہاں کوئی جن نہیں ہے آج میں جنگل کے راستے سے کولن جا رہا ہے وہ جن کے بیٹے کی کبر تو نہیں نہیں یہ تو کسی کی بھی کبر ہو سکتی نہیں کیا اب کیا کیا پر کیا picks موسیقی 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 جن کی کہانی جھوٹی ہے سر آج تک میں بھی جن کی کہانیوں پہ نہیں مانتا تھا اور آج جب اس کےہر کو میں نے جنگل میں دیکھا مجھے بھی یکین ہوگی کہ جن اب بھی ہے اور وہ ام سے بدلہ لے رہا ہے سر مجھے بھی رہا گاڑ کے جنگلوں میں پہنچے ملتا ہوں تو چاہاں یہ جو کبر کے سکر کیا تھا تمہیں اس جن کے بیٹے کا کہاں ہے وہ ہاں ہاں جائیں گے سر مجھے آپ کو بھی نہیں بیٹھا محمد جانا محمد جانا تمہاں جی جانا تو پڑے گا ستھے کو کھوجنا ہے تو وہاں جانا تو پڑے گا موسیقی تو تماغے مارا ہی لتزارا موسیقی موسیقی